پنجاب اس بار پوری طرح سے موڈی جی کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے کیونکہ پنجاب کے لوگوں نے سب کو موقع دیا ہے کبھی اکالی دل کو موقع دیا کبھی کانگریس کو موقع دیا آپ پارٹی کو موقع دیا اور ان سب لوگوں نے جو پنجاب کی آسائیں تھی اپیکچھائیں تھی ایکسپیکٹیسن تھی اس پر کوئی کام نہیں کیا ہے سب نے نراث کیا ہے اور آج پورے دیش کے اندر لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ موڈی جی پھر سے دیش میں آنے چاہے پھر سے ان کو پردھان منتری بننا چاہے تو پنجاب کے لوگ بھی اس میں ساتھ دیں گے آگے بڑھ رہے ہیں میں پنجاب میں آج پچھلے کافی دنوں سے کافی جگہ گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی ہر برگ کا آدمی موڈی جی کو پردھان منتری بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے دیش کے لئے کام کیا ہے دیش کا سممان بڑا ہے پہچان بڑی ہے اور ہر برگ کے اتھان کے لئے کام ہوا ہے گریبوں کے لئے کام ہوا ہے دیش میں بڑے بڑے اعتیاسک ڈیسیجن لیے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر بھارت کا ڈنکا بجا ہے آپ پورے دیش میں گھومے ہیں کتنی سیٹے اس بار بی جے پی کی دیش میں نظر آتی ہیں اور پنجاب میں کتنی سیٹے نظر آتی ہیں دیکھیں پنجاب کی تیرہ کی تیرے سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی بہت مجبوتی سے چناؤں میں ہے اور پنجاب کے نتیجے بہت اچھے آئیں گے دیش کے اندر چار سو پار کا جو نعرہ ہے سنکلب ہے دیش کی جنتہ اس میں بڑھ چڑ کر بھاگ لے رہی ہے پنجاب بھی لوگ تنطر کے اس مہا یقی میں اپنی آہوتی دے کر لوگ تنطر کے اس مدان میں اپنا مدان کر کے یہاں کے لوگ بھی اس کو چار سو پار کروائیں گے پنجاب کے سی ایم کہتے ہیں کہ تیرہ سیٹے عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے اور انڈیا الائنز سے اب آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ تین سو سیٹے اس بار انڈیا الائنز جو ہے وہ جیت رہا ہے دیکھیں انڈیا الائنز اس بار بری طرح سے ساپ ہونے والا ہے اور پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب ہو یا دلی اور ہریانہ ان دونوں راجیوں میں آپ پارٹی اور کانگریس پارٹی ایک گڑ بندن بنا کر لڑ رہی ہیں الائنز میں لڑ رہی ہیں ایک ساتھ ہیں اور پنجاب میں الگ الگ لڑ رہی ہیں تو یہ تھگ بندن ہے یہ گڑ بندن نہیں ہے اور یہاں پر پنجاب میں آپ پارٹی کی سرکار بنائی ہے یہاں کی جنتہ نے جنتہ اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہی ہے یہاں کے مکہ منتری پنجاب کے بکاس کے لئے کام کرنے کے بجائے یہاں کے لوگوں کی سمسیاں کو سننے کے بجائے دلی میں جل کے چکر کارتے رہے ہیں یہاں کا پلین کیجریوال جی کی سیوہ میں جہاں بھی ان کو جانا ہوتا ہے اپستیت ہو جاتا ہے یہاں کی تمام چیزیں جو پنجاب کا حیث پنجاب کے سادھن ہیں وہ کیجریوال جی کے کام آ رہے ہیں کیجریوال جی ان کا اپیوک کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈرکس مافیا آبی ہیں یہاں پر قانون بیوستہ کی استیتی بہت خراب ہے لوگ اپنے آپ کو اثر افچیت محسوس کر رہے ہیں کندر سے آئی ہوئی جو یوزنائے ہیں جو موڈی جی آج دیش کے لئے یوزنائے چلا رہے ہیں وہ پنجاب کے اندر وہ یوزنائیں نہیں چل پا رہی ہیں پنجاب جو پورے دیش کو خادیانے دینے والا پنجاب پورے دیش کو رکچہ کے چھتر میں ہمیشہ اپنا یوگدان دینے والا بیروں کی بھومی سکھ دھرم گروہوں کی بھومی لالا لاج پترائے کی بھومی گروہ گوبین سنگھ جی سے لے کر ہمارے سبھی گروہوں کا جو اتیاس رہا ہے اسی بھومی سے پوری دنیا کو سندیز دینے والی بھومی ہے تو یہاں کے لوگ بہت کرم سیل ہیں اور سب کو انہوں نے موقع دیا ہے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی موقع دیں گے امیت شاہ پنجاب آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوہ کے بعد پنجاب کی سرکار گرنے والی ہے پنجاب کی سرکار گر جائے گی اروند کیجریوال اس بیان کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ پنجابیوں کو شرحہ دھمکی دے رہے ہیں ودایق خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کو سی بی ای ای ڈی سے ہمیت شاہ کے انتر سرکار جو ہے وہ ڈھرانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں پنجاب کے لوگ ایک بات میں نے جرور دیکھی ہے اس پورے چناؤں میں میں کم سے کم کس نہیں تو بارہ پندرہ استانوں پر میں جا چکا ہوں اور میں نے چار پانچ دن تک لگاتار یہاں پر پہلے آپ کے ڈاکٹر سباز سرما جی کے نامانکن میں بھی میں نے بھاگ لیا تھا میں چندگر لوگ سبح میں بھی میں نے سبح کری تھی میں پٹیالہ میں بھی لودھیانہ میں بھی انہے استانوں پر آج پھر یہاں پر ہوں کل بھی میں انہے استانوں پر بھی رہنے والا ہوں تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں نے بہت امیدوں کے ساتھ یہ آپ پارٹی کی سرکار یہاں بنائی تھی لیکن آپ پارٹی نے نراس کیا ہے لوگوں کے اندر بہت نراسہ بھی ہے اور بہت گصہ بھی ہے نشطی طرح سے یہاں کی سرکار کو لے کر لوگوں کا من اچھا نہیں ہے اور وہ اس چناؤں میں جو پریڈام آئیں گے تو آپ پارٹی کو اور کانگریس پارٹی کو چونکہ دونوں یہاں دکھانے کے لئے الگ الگ لڑ رہے ہیں لیکن دونوں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برشتہ اچار کو چھپانے کے لئے ایک دوسرے کے جو غلط کام ہیں اس کو ڈھکنے کے لئے اس ساتھ میں اس لئے پنجاب کے لوگ اور یہاں کے لوگ جرور اس کا بدلہ لیں گے لیکن اربند کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ بدھائیکوں کو ڈھرایا جا رہا ہے ایڈی کے ذریعے سی بی اے کے ذریعے یا پھر لالج دے کر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجابی جو پلداشت نہیں کریں لیکن اربند کیجریوال جی جب فز گئے ہیں اور سراب گھٹالے میں ان کا نام آگیا ہے سراب گھٹالے میں وہ آروپی ہیں دو تاریخ تک جیل سے بہار آئے ہوئے ہیں اور ان کی پوری پارٹی آج سراب گھٹالے میں لپتے ہیں کہیں وہ سوہم بیس میں ہیں ان کے اوب مکھے منتری ان کے منتری ان کے سانسد سارے لوگ انبالب ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب ایڈی ان کے جو غلط کارنامے ہیں اس پر کاروائی کر رہی ہے تو ان کمپنیوں کو جو ایجنسیاں ہیں ان کو کوشنے کا کام کجریوال جی کر رہے ہیں وہ اس پرکار کے وقتب بھی دے رہے ہیں جس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے خالصے کی دھرتی پر آپ آئے ہیں خالصے کی دھرتی پر جہاں پر کبھی اکالی دل جیتا ہے کبھی کانگریس جیتی ہے لگتا ہے کہ بی جے پی اس وار اپنا جھنڈا پرچم جو ہے وہ لہ رہا پائے گی ہاں نشطیت روپ سے دیکھیں کبھی اکالی دل کو موقع ملا ہے کبھی یہاں پر کانگریس پارٹی کو موقع ملا ہے کبھی آپ پارٹی کو موقع ملا ہے آج پورے راستوات کو لے کر آج پورے دیش کی رکشہ کے لئے دیش کے مان سمبان کے لئے پردان منطری مودی جی کام کر رہے ہیں کرتارپور کوریڈور بنانے کا کام دیش کے آجادی کے بعد کوئی کر نہیں پایا اتنا ہمارے گروہوں کی جو ایک بھومی تھی اس بھومی میں جانے کا کوئی راستہ نہیں من پایا دربین سے وہاں کے درسن کرنے ہوتے تھے وہ درسن کروانا اور کرتارپور کوریڈور بنانے کا کام ہمارے پردان منطری مودی جی نے کیا بیر صاحب جادوں کے نام سے ان کا بالدیور 26 دسمبر کو منانے کا نرنے بھارت کے اتیاس میں پہلی بار لیا گیا اس پرکار پنجاب میں انیک کام ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں اتھل پتھل ہو گئی اس اتھل پتھل کے سمجھ میں وہاں سے پویتر گروگران صاحب کی تین پرتیوں کو سہ سمان بھارت لائے گیا تمام پنجاب کے اندر آروبی بنے ہیں تمام ایکسپریس بے بنے ہیں تمام اوبر بریج بنے ہیں تمام بڑے بڑے ایکسپریس بے بنے ہیں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کی یوزنہیں یہاں کے لئے سوکریت ہوئی ہیں بھٹینڈا میں ایمز کھلا ہے تو پنجاب کے لوگوں کو بھی بکاس کے ساتھ دوڑنا ہے اور آنے والے سمجھ میں ہاں نشطی طرح سے ڈبل انجن لگائیں گے اور لوگ سوا میں بھی جو ان کی لوٹ پارٹ ہے آپ پارٹی کی اور کانگریس پارٹی کی اس آٹھ گانڈ ہے اس کو بند کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کنڈیڈیٹوں کو یہاں جتائیں گے جس سے کہ کیندر کی جو یوزنہیں ہیں کیندر کا جو پیسہ ہے جو یہاں کے چھتروں کے یہاں کے لوگ سوا چھتروں کے لئے پورے پنجاب کے لئے بکاس کی یوزنہیں ہیں اس کو لانے میں ہمارے سانسط اپنا کام کریں گے اور موڈی جی کے ساتھ مل کر جو ہے پنجاب کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے دو تری سوال لیں گے پھر آپ نے جانا ہے اکالی دل یہ کہتا ہے کہ لوٹی پارٹی پنجاب کی پنجابیوں کی جو ہے وہ اکالی دل ہے دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ صرف دلی سے چلتی ہیں دیکھیں آج جتنی بھی پارٹیاں اور جہاں بھی جن راجیوں میں بھی ڈبل انجن ہیں وہاں تیجی سے بکاس ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہیں بگل میں آپ کے اتراکھن دیکھ لیجے آپ بگل میراجستان دیکھ لیجے مدھے پردیس دیکھ لیجے اتر پردیس دیکھیں تیجی سے بکاس کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں آج آپ اتراکھن آئیں گے تو آج دیکھیں ہمکوند صاحب جانے کے لئے روپے بن رہا ہے کدارنات کے لئے روپے بن رہا ہے اچھ سڑکیں بن رہی ہیں تمام یوزنائیں جو بھارت سرکار کی ہیں وہ لاغو ہو رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے شرما جی سے بات کریں شرما جی جب اتراکھن کے سی ایم آئے ہیں اتر پردیش کے سی ایم آ رہے ہیں رائنہ سنگھ آ رہے ہیں ڈیفینس منیسٹر کتنا بل آپ کو ملے گا کتنی مجبوطی آپ کو ملے گی جب اس طرح سے پرچار جو بیجے پی کرے گی نیسٹر روپ سے بہت بل ملے گا اور یہی پارٹی کی طاقت ہے اب دیکھیں ہمارے مکھے منتری ہیں کسی اور پارٹی کے مکھے منتری ہوتے اور چوپر چندگر میں لیٹ ہوتا تو پروگرام کینسل کر کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن یہ ہمارے مکھے منتری ہیں جو کاریکرتہ بھاو سے آتے ہیں بھائی روڑ آگئے کبھی سبحاش کو ٹائم دیا ہے پروگرام خراب نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طاقت ہے باقی پارٹیاں نہیں سمجھ سکتی ہیں ہمارے یہاں بڑے سے بڑا نیتا بھی میرے جیسے صدارن کارہ کرتا کبھی اتنا ہی پیار کرتا ہے تو اسی لیے جب پورا نیتر طب یہاں آ رہا ہے کیونکہ بیجے پی کو آج یہ لگ رہا ہے پارٹی کو بھی کہ بھائی پنجاب کو بچانا بڑا ضروری ہے پنجاب جن ہاتھوں میں ہے سرکشت نہیں ہے پارٹی سامنے بتایا ڈرگز ہیں ڈرگز کے ساتھ ساتھ الگاوپادی سیلوٹھا رہے ہیں امرت پال کو چناؤ لڑایا جا رہا ہے کون طاقتیں ہیں جو پنجاب کی شانتی بھنگ کرنا چاہتی ہیں کون طاقتیں ہیں جو پنجاب کے بھائی چارے کو توڑنا چاہتی ہیں تو آج بھاجپا یہ محسوس کرتی ہے کہ ان ساری شکتیوں کا جواب بیجے پی دی سکتے ہیں اس لئے پنجاب میں بیجے پی کا طاقتور ہونا یہ دیش کی اکتہ کھنٹتہ سرکشہ پنجاب کی خوشحالی شانتی اور بھائی چارے کے لیے بھی بہت ضروری ہے پنجاب میں امرت پال کا آپ نے نام سنا ہے یا سیمنہ جی سنگھ کا نام سنا ہے سیمنہ جی سنگھ مان تو میمبر پارلیمنٹ بھی ہیں اب امرت پال خدود صاحب سے چناب لڑ رہے ہیں ایسے محول میں کس طرح سے بیجے پی کاسور پر کیندر کی سرکار نظر بنائے ہیں دیکھیں یہ لوگ ہمیشہ جو بگٹن کاری طاقتیں ہیں الگاوادی طاقتیں ہیں جو لوگ آج بیدیسی طاقتوں سے دیش کے اندر دیش بیروت کا محول تیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو چناو میں یہاں پنجاب میں بھی کھڑا کیا جا رہا ہے اور دلی میں بھی کھڑا کیا گیا تھا تو یہ ان کی مانسکتہ کو دکھاتا ہے کہ ان کے لئے اپنی پارٹی اپنی راجنیتی اپنا پریوار سب سے پہلے ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اور موڈی جی کے لئے پورا دیش پہلے ہے پارٹی دوسرے نمبر پر ہے اور اپنا تو سب سے انت میں ہمارا سب کا جو بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ اس آدھار پر کام کرنے والے لوگ ہیں ہم پنجاب کی جنتہ کے سمک جا رہے ہیں پنجاب کی جنتہ جرور ہم کو آثروات دے گی لاس سوال اتراخن سے آپ آئے ہیں اور پنجاب اور اتراخن میں کیا فرق آپ کو نظر آیا ہے پنجاب اور اتراخن نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا سمبند ہے جہاں پنجاب ہمارے سکھ دھرم گرموں کا جنمستان رہا ہے ان کا کرمستان رہا ہے وہیں ان دھرم گرموں نے ہمارے اتراخن کے اندر بھی انیک استانوں پر آ کر اپنی سادنہ کی ہے انیک استانوں پر رہے ہیں لوگوں میں کلچر میں کھانے میں وہاں پنجاب میں بھی لوگ رہتے ہیں اور اتراخن کے لوگ بھی بہت سارے ہیں نانک مطا صاحب حیم کنڈ صاحب ریٹھا صاحب اور ہمارے بگل میں بلکل ہریانہ وہ ہیمانچل میں پونٹا صاحب یہ سارے پبیتر تیرتی سطل ہمارے پاس میں ہیں اور ہم ان کی سرن میں ہیں ہم ایسا ہم سے پرنا لیتے ہیں تو اور وہاں کے لوگ بھی یہاں آ کر اپنا کام کرتے ہیں یہاں بسیں رچیں بسیں پورا بھارت ایک ہے اب مودی جی کے سمیے میں تو ویسے بھی پورا پسچیں مطر سے لے کر دکشن کسمیر سے لے کر کنیا کماری اٹک سے لے کر کٹک تک پورا دیس ایک ستروں میں بڑھ رہا ہے اترا خند اور یوپی میں سرکار بند کی بی جی بھی کی ستائیس میں پنجاب میں کیا لگتا ہے پنجاب میں بلکل ڈبل انجن لگے گا اور یہاں کے لوگ یہ فرق محسوس کر رہے ہیں کہ ڈبل انجن ہوگا تو نشط روپ سے پنجاب کی ترقی بہت تیجی سے ہوگی شکریہ آپ نے سمیہ دیا یہ تھے اترا خند کے سیئے ہیں شکریہ آپ نے سمیہ دیا اور ایک تاریخ کو چناب ہے اب لوگوں نے تیہ کرنا ہے کہ بوٹ اس کو ڈالنی ہے لیکن بی جے پی اس سمیہ پورے دمخم کے ساتھ اس سمیہ پنجاب میں اتری ہوئی ہے اور کئی راجیوں کے مکہ منتری سے لے کر کئی کیندریے منتری جو ہیں وہ پرچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے سیوگی اجے اور سکھجندر کے ساتھ پنکش پائی نیوز ایٹن شیرنانکور صاحب